ہائے گائیز کیسے آپ سب لوگ ٹھیکی ہوگی آپ سب کو میری طرف سے ہیپی دن تیرس بھئی آج ہے دن تیرس کا دن اور دن تیرس کے دن بھی پوجا کرتے ہیں کئی لوگ تو دیوالی کے دن ہی پوجا کرتے ہیں پرنتو ہم دن تیرس کے دن بھی پوجا کرتے ہیں ہیں اور وہ پوجہ میں کیسے کرتی ہوں وہ آپ اس ویلوگ میں دیکھ لیجئے اور جس نے بھی میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے پہلے پلیج میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے سیر کیجئے اور بھائی جو بھی کمی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتایا کرو جو اچھا لگے وہ بھی بتایا کرو تو آپ لوگ دیکھئے میں پوجہ کیسے کرتی ہوں میں بلکل سیمپل اور سادار طریقے سے ہی پوجہ کرتی ہوں جو مجھے آتی ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی میں بہت بڑے پوجہ کرتی ہوں نہیں جو میرے گھر میں شمال ہوتا ہے میں وہی اجھ کرتی ہوں یہ میں آج دھنتیرس کی پوجہ کر رہی ہوں جو کی آپ لوگ دیکھئے یہ میں نے ایک چونکی لی ہے اور اس پہ لال کپڑا بچھا رکھا ہے بچھانے کے بعد جو گھر میں چاول ہوتے ہیں انہی سے میں نے سواستک بنایا ہے کیونکہ سواستک بہت صوب ہوتا ہے اور یہ ہر پوجہ میں کیا جاتا ہے اور چاولوں کے ساتھ ساتھ ہی میں نے تیرا دیئے لیے ہیں اور ایک یم کے دیپکہ دیا لیا ہے جو کی بہت جروری ہوتا ہے دھنتیرس کے دن یہ دویوہ جلانا اور جو گھر میں سمان ہوتا ہے وہی لیا ہے دو کیلے لیے ہیں میں نے پتا سے لیے ہیں اور دھنیا لیا ہے جھاڑو ہے جو کی پوجہ میں یوجوتی ہیں اور چاندی کے سکے ہیں جو آپ اگر دھنتیرس والے دن لے کے آتے ہیں سٹیل کا یا کوئی بھی شونے چاندی کی چیز لے کے آتے ہیں جو بھی چیز ہم اپنی حیثیت کے انسار لے کے آتے ہیں تو وہی پوجہ میں پوجہ کی جاتی ہے تو یہ یم کے دیپکہ اس میں بہت مہتب ہوتا ہے کیونکہ دھنتیرس کے دن ہی یہ سب سے مہن ہوتا ہے یہ باہر جلایا جاتا ہے یا تو موری پہ جگاتے ہیں اس کو یا پھر اتر دیسا کی سائیڈ مو کر کے جگاتے ہیں تب سب سو جاتے ہیں گھر میں تب ہی اس دیپک کو جلایا جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا جاتا کیونکہ اس کا ایک الگ ہی وہ میتہ ہوتا ہے ویسے تو بھگوان نے جو کرنی ہوتا ہے بھگوان کو پتا ہوتا ہے پرنتو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اچھا کرنے کی وہ تو سب مالک کو ہی پتا ہے جو ہونا ہے اور جو ہوئے گا میں بس اپنے گھر میں یہ چھوٹی سی ہی پوجا کر لیتی ہوں مجھے زیادہ کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اور اس میں دھنکو بیر لکسمی اور گنیس جی کی بھی پوجا ہوتی ہے سرشوتی ماتا کی جو گھر میں سمان ہوتا ہے اسی سے میں پوجا کر لیتی ہوں یہ نہیں ہے کہ جروری ہر کوئی چیز بار سے لے کے آتی ہوں تو اس میں کبیر جی کو یلو کلر پسند ہے اور ماتا لکسمی کو ریڈ کلر پسند ہے تو اس لئے میں نے دو کیلے اور ایک سیب لیے ہیں فروٹ میں اور کچھ پتا سے لیے ہیں جو کی پتا سے بھی وائٹ ہوتے ہیں تو ان کا بھی بھوگ لگتا ہے جو کی یم کو پسند ہوتے ہیں اس لئے پتا سے ہیں اور دھنیا لیا ہے جاڑو ہے اور تیرا دیے لیے ہیں اور ایک یم کے دیپک کا دیا ہے جو کی رات کو سب کے سونے کے بعد ہی جگاؤں گی میں اگر گھر میں کوئی بڑا آدمی ہے تو وہ جگائے تو اور بھی اچھا ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بھی جگا سکتا ہے یہ ہم اسی کی پوجا کر رہے ہیں اور پھون سے ہی میں آرتی سنتی ہوں اور جو منتر ہوتے ہیں وہی ہی سنتی ہوں کیونکہ مجھے منتر وغیرہ نہیں آتے ہیں یہ میں نے پوجا کر لی ہے اور سارے پریوار والوں نے بھی پوجا کر لی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دیئے کا میں تو پوجا کرنے کے بعد جو دیئے ہوتے ہیں وہ دونوں دروازوں پہ لگائے جاتے ہیں جو کی مین گیٹ ہوتا ہے اس کے دونوں سائیڈ رکھے جاتے ہیں اور باقی دیئے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہو جان دیرا رہتا ہے وہاں رکھ سکتے ہیں چھت پہ رکھ سکتے ہیں یا باہر کوئی اور جگہ ہو تو وہاں رکھ سکتے ہیں پرنتو جو چھوٹے دیوے ہوتے ہیں وہ مین گیٹ پہ ہی رکھے جاتے ہیں اور جو یم کے دیپک کا دیا ہوتا ہے وہ موری پہ رکھا جاتا ہے جو کی سب سے بین ہوتا ہے دنتیرس والے دن اور دیوالی والے دن بھی رکھا جاتا ہے یہ بڑے والا دیا تو اسی لیے میں نے بھی یہ پوجا کی ہے اور کرتے ہیں آپ لوگوں کو اگر نہیں آتی ہو تو پلیج آپ بھی کیا کرو اور میرے چینل کو پلیج سسکرائب کیا کرو تو بھئی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے بائی بائی